ہلو دوستو جی کوچنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ویلیم شیکسپیر ویلیم شیکسپیر کے بارے میں ان کی جیبن کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں اس ویڈیو میں پڑھنے کو ملے گا ایک بائیو گرافی ویلیم شیکسپیر کی یہ آپ کے پی جی ٹی جی ٹی کی تیاری ہے بہت کام آئے گی یہ اسپیشلی ٹی جی ٹی کیلئے تیار کی گئی ہے چلیے شروع کرتے ہیں ویلیم شیکسپیر ویلیم شیکسپیر was a great poet, dramatist and play writer ویلیم شیکسپیر کیا تھے ایک مہان کبھی تھے ناٹک کار تھے and play writer اور ناٹک لکھنے والے یہ ایکٹر بھی تھے it is curious irony یہ ہم لوگ ساتھ ایک بچدر مزاک of history that we know very little about the life of ویلیم شیکسپیر کہ ہم ویلیم شیکسپیر کے بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں the greatest dramatist of world دنیا کے مہان ناٹک کار his date of birth was furnished by his place ان کی جو جن کے تھی ہے وہ furnished یعنی تیہ کی گئی ان کے پلے سے پلے انہوں نے لکھیں اس سے ان کی date of birth کو furnished کیا گیا تیہ کیا گیا کیونکہ exact ان کی date of birth کسی کے پاس نہیں ہے he was born on 23rd April 1564 at Street Ford on Oven at Warwickshire یہ بات یاد رکھنے کی ہے کیونکہ جن کو کہاں پر مانا گیا 23 April 1564 Street Ford on Oven at Warwickshire in England یہ Street Ford کیا ہے یہ Street Ford ایک گاؤں ہیں اور Oven کیا ہے یہ ایک river ہے Street Ford on Oven یعنی ایک گاؤں جو ندی کنارے Oven ندی کنارے بسا ہو گا ہے جنگلی علاقہ ہے baptized کیے گا ہے نام ان کا رکھا گیا Holy Trinity Church میں Street Ford میں جو on 26th April 1564 میں ان کی جنم کے تین دن بعد ان کا نام رکھا گیا His father His father John Shakespeare ان کی فدا کا نام John Shakespeare ہے John Shakespeare was a glower اور ایک corn dealer اور بچر یعنی کئی کام ان کے فادر نے کر رکھے تھی Exact کیا ایک کام تھا ان کا یہ کسی کو نہیں پتا کئی کام ہیں ماہر تھے His mother Mary Arden ان کی ماں کا نام Mary Arden ہے یہاں پر آپ یاد رکھیں He was the third child of his parents وہ مات پتا کے تیسرے نمبر کے child تھی When he was at fourteen his father died جب 14 سال کے ہوئے ان کے پتا کی موت ہو گئی At the age of seven he was sent to the grammar school of straightforward یہ پڑھنے کے لیے ساتھ سال کی عمر میں grammar سکول میں بھیجی گئے جو سٹیٹ فورڈ میں where he learned small latin and less greek جہا انہوں نے بن johnson کے انصار small latin and less greek انہوں نے سیکھی گرامر سکول کا نام یاد رکھیں the grammar سکول of سٹیٹ فورڈ جہا پر ان کی شروعات کی پڑھائی ہوئی ہے When his family became poor جب ان کی family غریب ہوئی he gave up study انہوں نے study چھوڑ دی and he began to work as a butcher in 1579 اور انہوں نے کسائی کی طرح کسائی کی روپ میں کام کرنا شروع کر دیا گوشت پیشنے والے ماس کاٹنے والے کی شکل میں کام پیشن یہ تو ابھی آپ کو مانو پڑی گیا کہ بچر کی شکل میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا مگر یہ ان کا مکھے دھندہ نہیں تھا مکھے کام دھندہ کیا تھا he was an english poet playwright actor and dramatist وہ کیا کیا تھے english poet تھے playwright تھے actor تھے اور dramatist تھے he was the greatest writer یہ مہان تم لے خواہ ہے in the english language english and the world's greatest dramatist اور دنیا کے سب سے مہان ناٹک کار ہوئے ہیں ناٹک لہنے والے ناٹک کھیلنے والے ناٹک بنانے والے death کم ہوئی ان کی اتنے سارے ناٹک بناتے بناتے ان کی death ہوئی death ہوئی ہے 23rd April جو کی جو کی ان کی date of birth بھی ہے اس دن ان کا اندقال بھی ہے یعنی death ہے دیہان تھے 23rd April 1616 1616 میں at the age of 52 52 سال کی عمر میں straight forward straight forward میں he was buried جہاں وہ موت ہوئی ان کی وہ ان کو he was buried in Holy Trinity Church Holy Trinity Church میں ان کو دفن کیا گیا یہاں پر آپ کو یہ بات یاد رکھنا پڑے گی inside the eastern part of the street forward یہ آپ دھیان رکھنا پڑے گا کہ ان کو Church کے اندر دفن کیا گیا باہر نہیں یہ اتنے جانے مانے اور اتنے famous ایک کلاکار ایک رائٹر ایک ناٹکار ہیں کہ اگر ان کی قبر کو باہر بنا دیا جاتا تو جو قبر کی اوپر لکھا رہتا ہے کسی پتھر پہ اپیٹیف شاکسپیر نے اپنا خود لکھاتا ان کی قبر پہ لکھا اپیٹیف شاکسپیر گروبیز وہ یہ ہے good friend پیارے میتر اچھے دوست for jesus sake for bear تمہیں jesus کی قسم ہے to dig the dust in closer یہاں پر مٹی کو مت کھو دنا جو یہاں پر دفن ہے blessed be the man that spurs these toads each word اس کو آشیر بات دے مہروانی کرے جو اس قبر کو نہ خود اس سے دور رہے and cursed be he اور اس کو بد دے that moves my bones جو میری ہڈیوں کو اس قبر میں سے نکالے کہا یہ دیکھئے ایڈیوکیشن کیا تھی ان کی he studied in grammar school of straightforward at the age of seven یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں here he learned small latin less greek at the age of fourteen his father became very poor so he withdraw shakespeare from school and set him at the trade of a butcher in 15 79 یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یعنی ان کی education صرف اتنی ہوئی ہے اس سے آگے ان کی کوئی education نہیں باقی جو بھی ہے ان کا خود کا کیا ہوا ہے note in holy trinity church graveyard جو holy trinity church کا قبرستان ہے وہ outside ہے church کے بہار ہے the church but William Shakespeare Beated in sight لیکن William Shakespeare کو اس کے اندر کی طرف بہاں خریدتا ہے جہاں سے وہ بھاگ تھا چوری کے علام میں he was handsome بہت خوصورت تھا noble hearted شریف چھردے والا bright چمکدار چمچیلا and precious and precocious young man اور بہت ہی ایک کہ سکتے ہم لوگ کی بہت صحیح جوشیلا بیقتی تھا he has ordained nature جوشیلا nature تھا and poetic temperament اس کا مزاز قویت تھا یعنی قویت ہیں زیادہ کیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے بیچ میں at the age of seventeen 17 سترہ سال کی عمر میں شیکر سپیر fell in love اب یہ کیا رنگین مزاز کی ہوئی تھے اصل میں تو سترہ سال کی عمر میں یہ fell in love اس سینئر این اے تھا بھی یاد نہ رکھیں ان کا نام کیونکہ اسی سے انہوں نے کیا کیا یہ اگلی رنگ دیکھیں he married her اس سے شادی کی at worst sister شائر 5082 1582 میں worst sister شائر میں انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی after some time کچھ سمی بعد ہی started dear stealing کچھ سمی بعد انہوں نے کچھ تنگی کی چلتے اور کچھ شوک کے چلتے انہوں نے انہوں نے ہیرنوں کی چوری شروع کر دی یعنی کہ چور بن گئے ہوتا ہے بڑے بڑے آدمیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی اکثر چھپا رہتا ہے ہر کسی کے ساتھ نہیں مگر کچھ ساتھ کوئی نہ کوئی اپراد چھپا رہتا ہے اس کے بعد ہی بڑا آدمی بنتا ہے چھپا چھپا ہی آدمی سر سر آدمی لوسی آف چارلی کوٹ جو چارلی کوٹ کے لارڈ سر آدمی لوسی تھے انہوں بہت بڑا بہت بڑا پارک یعنی جنگل دھاؤن کا پورا اس کے اندر انہوں نے ہرنوں کو پال رکھاتا اس کے اندر ویلیم شیکر سپیر اپنے دوستوں میں ساتھ جاتے تھے اور ایک آدھ ہرن کو مار کر لیا آتے تھے مار کر کیا ہو تو بہوش کر کے لاتے بہوش کرنے کی طریقے ہوتے سر لوسی فیل سویٹ اگینسٹ ویلیم شیکر سپیر سر لوسی نے کیا کیا ایک کیس کر دیا ان کے خلاف ویلیم شیکر سپیر خلاف سو شیکر سپیر اسکیپ پر دیر اس لیے ویلیم شیکر سپیر کو وہاں سے بھاگ نہ پڑا کہا کے لیے ٹو لندن تو انہوں نے ایک قبیتہ لکھی اس قبیتہ میں انہوں نے سر تھومس لوسی کا اتنا مزا اٹھنا مزا اٹھنا کہ اس نے چل کے ماریل کی اوپر دوسرا کیس کر دیا جس کیس کی وجہ سے پولیس ان کو پکڑنے پہنچی تو یہ بھاگ کر لندن پہنچ گیا فیملی یہی پر رہ گئی بچے یہی پر رہ گئے اور ان کو لندن جانا پڑا ورحل اس وائف این ایت یار سین یہ بات تو آپ پتہ ہے 1585 and 1857 1585 اور 1587 بیچ میں ویلیم شیخ سپیر ان کو کام کرنا پڑا اب کوئی بھاگ کے جائے گا تو مجبوری میں کچھ کچھ کام تو اسطبل بوئی کی طور پر انہوں نے کام کیا گھوڑوں کو گھوڑوں کی صفائی کرنا ان کو نکال لانا پکڑ کے کھڑے رہنا یہ کام انہوں نے کیا ہے انہوں نے برویجز کمپنی آف پلیئر سے انہوں نے جوائن کی تھی جو ایک تھی اکثر جائے کرتے تھے یہ لوگ اس کیریئر لندن اب ان کے کیریئر کو دیکھتے لندن میں انہوں نے اپنا کیریئر شٹارٹ کیا گھوڑوں کو پکڑ کر انہوں نے اپنا گھوڑوں کو پکڑ دنیا کام سے انہوں نے اپنے کیریئر کو شروع کیا آؤٹسائیڈ تھی تھی اٹر تھی اٹر کے باہر گھوڑوں کو پکڑ کر خلے رہتے اکثر آفٹر سم ٹائمز کچھ سم پسچاد ہی بکیم ایک ایک گھٹنا گھٹی اور اس کے بعد یہ ایک ٹر بن گئے ہوا یہ کہ جو ہیرو تھا وہ بد مزاز اور گھونڈی ٹائپ کا تھا اور ایک ڈائیلوگ کو بولنے میں اس کو دکت ہو رہی تھی انہوں نے وہ ڈائیلوگ پیچے سے بول دیا گصے میں اس کمپنی کے مالک نے ان کو خڑا کر دیا اس ٹائیلوگ بول کے سنا انہوں نے بڑے اس ٹائل میں بول کے سنا دیا اور یہ یہ ہیرو بن گئے آفٹر سم ٹائمز ایکٹر فر لارڈ چیمبر لین کمپنی یہ نام یاد رکھیں آپ گلوپ تھائٹر میں اس کمپنی کے ساتھ انہوں نے کئی پلیز میں ایکٹنگ کیے روز تھائٹر میں بھی کیے سوان تھائٹر میں کیے تینوں تھائٹر کے نام آپ یاد رکھیں between 1587 to 1590 تین سال کے بیچ میں انہوں نے تین سال تین سال کا سمیں انہوں نے ایکٹیم پلیز یعنی انہوں نے کیا کیا پرانے ناٹکوں کو نیا گھر کے لکھا انہوں مہان سفل تا پرابت ہوئی انہوں پلیز نے بیری ریچ اور فیمس انہوں ناٹکوں نے بہت زیادہ پرسد فیمس اور امیر بنا دیا کتنا امیر بنایا دیکھتے آفٹر اس کے بعد ہی ریٹرن ٹو ہوم ٹاؤن اتنے امیر بنے کہ اپنے ہوم ٹاؤن کی طرف باپس لوٹ سٹیٹ فورڈ کی طرف انہوں خریدہ یعنی 1585 میں بھاگے اور 10-11 سال باپس لوٹ انہوں بہت ایک بہت بڑا اس علاقے سب سے بڑا گھر انہوں نے رکھا نیا محل ان اسٹیٹ فورڈ اسٹیٹ فورڈ میں انہوں اور بھی کچھ ملا کیا ایک اپادی ملی اف ایک کوٹ آف آرمز یہ آپ خوی رکھنا پڑے گا انہیں سو چھانبے سے انہیں سو نینی آنبے کے بیچ میں انہوں کو کوٹ آف آرمز کی اپادی کس نے جنٹل مین اب یہ ساری چیزوں نے ان کو ایک شریف آدمی بنا دیا جہاں یہ ہرن چور کہلاتے تھے اب وہیں ایک شریف آدمی کہلاتے ہیں ان ساری چیزوں میں اپراد ہوا کبھی ہوا لیکن ہمیشہ تھوڑی ہوتا رہے گا انہوں نے اپراد کو دھو دیا اور یہ ایک سممانی بیکتی بن گئے پھر کیا ہوا دھو دھو رچ مین آف دھو ٹاؤن کس بے دوسرے لوگ کے بیچ میں یہ جنٹل من بن گئے آف ٹر دیس اس کے بعد یہ پھر سے انگلین لوٹ آئے اس پیٹرون آپ پتا دیں پیٹرون یعنی سند رکھ چھک اس زمانے میں پیٹرون بڑے بڑے نواب بادشاہ کوئین یہ سب پیٹرون ہوا کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو جو اکثر کبھی ہوتے تھے لے اناٹک کار ہوتے تھے ان کے پروگرام وہ لوگ کرائے کرتے تھے اور ان کو خوب پیسہ دیا کرتے تھے تو اس سندگ شک کی طور پہ انہی سے اکثر پیسہ کامانے میں زیادہ تر آتا تھا تو ویلیم شاکر سپیر کے پیٹرون کون تھے دیکھیں شاکر سپیر was a man of great worldly wisdom ویلیم شاکر سپیر کیا تھے ایک مہان سانسارک بدھی مت توالے بھیختی تھے اس لئے انہوں نے کمایا خود کے لئے تو انہوں نے اپنے لئے خود کے لئے کیا کمایا انہوں نے دہ ارل آف ساؤ ہیمٹن ویلیم ہرڈ برٹ انہوں نے دوستی بھی کی اور انہوں نے انہوں نے پیٹرون بن کر ان کے خوب پروگرام کو آگے بڑھایا سوالہ سو تین میں جیمز جو تھا راجہ وہ سنگھ حسن پر بیٹھا گدی پر بیٹھا اس راجہ کے راجہ بھی شک کے دوران ویلیم شیکہ سپیر وز انوائیٹ ٹو ایکٹ پلے ویلیم شیکہ سپیر کو اُت سب میں ایک ناڈک کرنے کے لئے بلائے گیا تو یہ بھی ایک طرح سے پیٹرون بن گئے جب پرنس ایلیزابیت کی شادی ہو رہی تھی اس وقت ان کے ایک پروگرام کو اس وقت ان کا ایک ناٹک یہ پرفون کیا گیا تھا 1613 میں آپ کو بتا دیں ان کی آخری رچنا ہے جو 1610 میں لکھی ہوئی ہے اس کو سوان سوان بھی کہتے ہیں آخری رچنا اور یہ 1613 میں ان کی موت سے تین سال پہلے پرنس ایلیزابیت کی شادی پر اس پلے کو خیل گیا تھا چلی ان کی پرسنل لائف میں جھاکتے ہیں ان کی پتنی کا نام جو آٹھ سال ان سے سینئر تھیں آپ پتا ہے چلڈرن کیا کون تھے ان کے تین بچے تھے ان کے اس اکیلے پتر تھا اس کا نام تھا ہیم نیٹ ہیم نیٹ گیارہ سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا یعنی دھیانت ہو گیا تھا یہاں آپ کو بتا دیں کہ دو بچے ہیم نیٹ یہ جڑوما تھے ہیم نیٹ لڑکا ہے اور جڑویت لڑکی ہے پتر اور پتری یہ کیا تھے دونوں جڑوما تھے سوسنہ ہزبینٹ ان کا جو سوسنہ نام کی بڑی بیٹی تھی اس کے ہزبینٹ کا نام جون ہال تھا جو ایک فیزیشن تھے اور ان کی میریج ہوئی تھی سترہ سولہ سو سات میں سکسٹین سیرو سیون میں جوڈیث وز میریج ٹو تھومیس کنسی تھومیس کوئینی جوڈیث جو ہے وہ تھومیس کوئینی سے شادی کی گئی تھی اس کی جو ایک ونٹنر تھا یعنی شراب کا بیپاری سکسٹین فورٹین میں ان کی موت کی دو سال پہلے سکسٹین فورٹین میں جوڈیث کی شادی ہوئی اور ان کا جو بیٹا تھا ہیم نیٹ وہ گیارہ سال کی عمر میں مر گیا تھا جوڈیث اور ہیم نیٹ یہ ٹوئنز تھے یہ دو فروری پندہ سو پچیاسی کو بیپٹائز کیے تھے اس کے بعد ہی بیلیم شیکر سپیر کو لندن کے لئے بھاگنا پڑا تھا ان کو چھوڑ کر ان کی بیپٹائز کی بات دیکھیں دیکھیں دیکھتے ہیں لاشٹ کون سے ہیں یہ لاشٹ کہلاتے ہیں اس دوران ان کو مانا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناٹکوں کو لکھنے میں اور ایکٹنگ کرنے میں اور کبیتاؤں کو لکھنے میں پر فیک کرنے میں لگے ہوں گے اس لیے یہ لوگوں کے زیادہ سامنے نہیں آئے لاشٹ یر میں دیکھتے ہیں ان سکسٹین ہنڈرڈ ہی واز ایڈ پیک آف اس پروسپریٹی سن سولہ سو میں وہ اپنی پروسپریٹی یعنی ترقی کے چرم پر تھے پیک آف پروسپریٹی دیورن سکسٹین ہنڈرڈ ٹو سکسٹین لیون سولہ سو سے لے سولہ سو گیارہ تک ہی روڈ ای نمبر آف اس پیسٹ پیسٹ انہوں نے کئی ایک انہوں نے کئی ایک اپنے سرف سریشٹ ناٹک لکھے ہیں لوگ کی نگاہ میں سرف سریشٹ ہیں The Tempest 1610 was his last play The Tempest انہیں 1610 میں لکھا گیا آخری play ہے 23rd April 1616 23 April 1616 میں انہیں دیان دھو گیا At that time his wife and two daughters were surviving ان کی بی بھی زندہ تھی اور دونوں بچیاں زندہ تھی بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا Today's house of Today's house of Street Ford ان کا جو Street Ford میں گھر ہے has been changed into a monument ایک monument میں یاد گار میں near it اس کے قریب میں stands near it اس کے قریب میں stands the institute institute بھی بنائے گیا of Shakespeare and studies جس میں Shakespeare صرف William Shakespeare کی work کے وارے میں بات ہوتی ہے وہ بنا ہوا ہے اب دیکھتے work of William Shakespeare William Shakespeare نے کیا کیا کام کیا دیکھتے ہیں William Shakespeare Road 37 plays آپ یاد رکھیں انہوں نے 37 plays لکھئے مگر ایک play ایسا ایک اور ہے جو Fletcher کے ساتھ انہوں نے combine میں joint رکھ لکھا ہو گا ہے اس لیے 37 plays تو ان کے اکیلے خود کے لکھئے اور ایک play جو ہے وہ join میں لکھا ہو گا ہے تو اگر 37 option میں آئے تو 37 play نشان لگا سکتے ہیں اور option 38 آئے تو 38 کو آپ preference رہا ہوگی اور some short and four long poems انہوں نے کچھ چھوٹی قویدائیں بھی لکھئے اور چار لمبی قویدائیں بھی لکھئے انہوں نے دو کچھ زیادہ لمبی ہیں 154 sonnets اور 154 sonnets بھی انہوں لکھئے ہیں جو سب سے زیادہ famous ہیں آگے دیکھتے 10 historical plays ان کے دوارہ لکھے ہوئے 10 historical plays by william شیکس پیار نمبر ایک ہینڈی 4th part 1 ہینڈی 4th part 2 ہینڈی 5th ہینڈی 6th part 1 ہینڈی 6th part 2 ہینڈی 6th part 3 یاد رکھیں ہینڈی کے نام پہ چوتھا پانچ چھٹ ماں اور ہینڈی 8th یہ بلکل last main ان کا لکھا ہوا پلے ہینڈی کے نام پہ ہینڈی 7 نے لکھائے انہیں king john بھی پلے ان کا اتحاس ریچارڈ برن اور ریچارڈ 3rd بھی ہے ریچارڈ 2nd نے لکھائے انہیں there are 10 tragedies by william شہگس پیار 10 ان کی tragedies ہیں antonian kleopatra julius caesar romian juliet demon of tens titus endonikus cariolanus hamlet king lear neck path اور تھیلو یہ جتنے بھی نام آپ پہ سامنے آرہ ہیں یہ بہت زیادہ پرسے دن کی tragedies ہیں اور اس کے علاوہ 17 comedies انہوں نے لکھی ہے william ورس ورس نے all is well that ends well the committee of errors loves livers lost measure for the merry wives of windsor the merchant of venice a midsummer night's dream much ado about nothing princes pericles prince of tri ray the taming of the shiryu the two two gentlemen of verona phiris ki aage simbiline as you like it the tempest twelfth night 16 number pe the winter's tale and chrysida and chrysida number the two noble kinsmen this book is a tragic comedy in 5 x 5 unk william shakers and fletcher as joint authors william shakers pier or fletcher is joint author is liye in ki khud ke 37 man jat and a poem published in 1593 six lines stanza four plus two dedicated to henry riyod slay third earl of south hampton henry riyod slay ko in ho ghiya dedicated to henry riyod baron of titch field rhyming scheme is ab ab b c c rhyming scheme bhi a lover's complaint a lover's complaint a narrative poem published by thomas thor pyn 1609 or he pastoral poem he gis me girl he k shakal me k the phoenix and the turtle he a allegorical elegy this is a smallest poem william shakers pierre it is included in robert chester's love martyr he robert chester love martyr 1601 include 5 number the passionate pilgrim joshila yathri published in 1599 it is a collection of 20 poems 20 poems published by william jaggard the critics think that five out of 20 poems in 20 poems 5 poems william shakers pierre about sonnets 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 very very important work he wrote 154 sonnets 154 sonnets 20 May 1609 published in 20 Thomas Thorpe 16 09 20 20 May 1609 published the name is given to this publication quarto quarto form 8 into 10 inch book is 8 inch 13 inch book is quarto and folio also folio 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 sonnet 126 126 sonnet 126 sonnet fair youth fair youth earl of south hampton dark lady us when fair youth dedicated and sonnet 127 152 dedicated dark lady go dark lady mark mary mary fitton nama mary fitton it least yai hoi thi bhoot a dance karthi thi or rani elizabeth ki dard 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 me aksar nash 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 kis ko belaya jata tha to south hampton sonnet se malum pald mary fitton ko chate sonnet number 153 and 154 are dedicated to cupid little love god یہ جو آخری آخری دو line ہے 153 سے 154 تک یہ dedicated ہے سمر پہ دیکھ کس کو یہ cupid نام کے little love god کو اس کو سمر پہ دیکھ چلیے آگے بڑھتے sonnet number 153 154 are conventional یہ پرمپراغت ہے یہ لوگ اکثر مانتے ہیں کہ یہ سائس ہوتا ہے بارحل میری فٹن واز ایٹیلین ڈانسر یوٹلی کی ڈانسر تھی the court of elizabeth شیکر سپیر ان سونٹ has 14 lines آپ کو بتا دیں سونٹ تو چودہ لائن کی ہوتی ہے ویلیم شیکر سپیر نے بھی چودہ لائن کی سونٹ لیکی ہے اس میں تین کوئٹرین اور ایک کوپلیٹ ہے اور رائن سکیم اس کی بہت آسان سی رائن سکیم اس کی ویلیم شیکر سپیر اکثر استعمال کیا کرتے تھے آئیم بک پینٹر آئیم بک پینٹر میٹر کہتے ٹین س لیبر اس میں 5 فیٹ ہوتے ہیں سونٹ نمبر 145 is the only سونٹ سونٹ نمبر 145 کیا ایسی اکیلی سونٹ ہے جو آئیم بک ٹیٹر میٹر میں لکھی ہے جس میں 8 سی لیبر یعنی 4 فیٹ ہیں سونٹ نمبر 126 12 لائن 126 نمبر کی سونٹ ہے چاہود کی بجائے چاہود بار لائن کی ہے اس میں رائم سکیم بھی کنفرم نہیں ہے اس میں دو دو لائن کے ایک ملا کی چھے کو لائن کی سونٹ نمبر 126 اس کا رائم سکیم آہ بی بی سی سی دی دی ای 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 سونٹ نمبر 99 has 15 لائن چاہود کی بجائے 15 نمبر کی ہو گئی اس کی سکیم دیکھیں ای بی ای بی ای سی ڈی ای 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 جی جی کی بڑھ گیا ای بڑھ گیا ہینری دیوت سالی ویلیم ہرورت کلاتے ہوں دارل آف ساؤت ایم ٹرم ویلیم ہرورف آف پیم روغ